ممبئی میں ایک بار پھر ایم این ایس کارکرتاؤں کی گنڈا گردی دیکھنے کو ملی ایم این ایس کے تقریباً سو سے بھی زیادہ کارکرتاؤں نے فلم سٹی میر راج کندرہ کے کارکرم میں خس کر توڑ پوڑ کی ہاکی دھنڈے اور پتھر لے کر سیدھے سیدھے عدیری علاقے کے فلم سٹی میں گز گئے اور یہاں پر چل رہے سوپر فائٹ لیگ پروگرام کے دورانی سیکیورٹی گارڈ کی کیبن سے لے کر سوپر فائٹ لیگ پروگرام کو کنٹرول کرنے والے روم میں بھی جم کر توڑ پوڑ کی دو تصویر ہم آپ کو دکھا رہا ہے پہلی تصویر ایم این ایس کارکرتاؤں کی گنڈا گردی کے بعد اس میں جو لوگ کھائل ہوئے توڑ پوڑ کرنے کی کوشش کی اور کچھ پیسے دیوانٹ کرنے لگے ہمیں نہیں معلوم کون سے گروپ سے کھاں سے آئے ہیں جیسے ہی ہوا ہمارے باؤنسوں ہمارے باڑی گارڈ نے ایک دو جنہوں کو پکڑ کے مارا اور ریٹالیے کیا اور وہاں سے نکالا جیسے ہاں کو نکالا ہم نے کہا فلیس پلیس نے دونوں کو پکڑا پہلے یہاں لکے آیا اور اس کے بعد پھر ایم ایم افرہ 20-30 منٹس جو بھی ایک روپ سے کم ہم نے کم سے کم 50 ساٹھ لوگ کو اور گلائیا اور وہاں پر پورا آنکہ توڑ پوڑ کیا پروین مشرا ہمارے صحیح کی جڑ رہا ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ پروین کیا وجہ رہی اس ہنگامے اور گنڈا گردی کے پیچھے ہنگامے اور گنڈا گردی کے پیچھے اگر بات کی جائے تو ہم نے ایم این ایس کے کئی لوگوں سے بات کی حالانکہ راج کندرہ نے بھی ایم این ایس پارٹی کا نام نہیں لیا ہے اب تک اور نہ پولیس نہیں ایم این ایس کا نام لیا ہے اس میں صاحب طور پر لیکن ایم این ایس کے لوگ پوری طرح سے انوال تھے ان کا کہنا تھا کہ اسٹوڈیو میں جہاں پر یہ پورا سوچ چالو تھا وہاں پر پاکستانی کلکار آئے ہیں کچھ لوگوں کے پاس وہاں پر جو کام کر رہے ہیں ان کے پاس میں سینے یونین کا کارڈ نہیں ہے جو کام نہیں کر سکتے ان سب باتوں کو لے کر کے وہاں پر لوگوں کی پہچان کیلئے پہنچے تھے کہ پاکستانی کلکار کون ہے اور اندر جانے کی کوسس کی تو ریسپسن پر بیٹی پہلے ایک یوٹی کو انہوں نے ڈھکا دیا اس کے ساتھ بستمیدی کی اس کے بعد وہاں پر جو باؤنسر تھے تصویروں میں ہم ترمید دیکھ پا رہے ہیں لوگ غائل بھی ہوئے شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے